اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفرنٹلی ایبلڈ ڈیفرنٹلی ایبلڈ یا آپ اس کو ڈیس ایبلیٹی بھی کہہ سکتے ہو وہاں پر اگر آپ کو ڈیفرنٹلی ایبلڈ سوال آتا ہے تو آپ اس کا جواب یہی لکھ سکتے ہو یا وہاں پر اگر ڈیس ایبلیٹی آتا ہے تو آپ اس کا جواب یہی لکھ سکتے ہو دیکھیں جو یہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہے یا جو یہ ڈیس ایبلیٹی ہے دیکھیں کچھ انڈیوجوالز ہوتے ہیں سوسائیٹی میں کچھ انڈیوجوالز ہوتے ہیں سوسائیٹی میں جو ٹیمپررلی یا پرمننٹلی ہم کہہ سکتے ہیں ٹیمپررلی یا پرمننٹلی کہہ سکتے ہیں وہ ان ایبل ہوتے ہیں وہ ان ایبل ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کام کر سکے وہ کوئی کام کر سکے کس کی وجہ سے یا تو ان کے اندر کوئی ہینڈی کیپڈنیس ہوتی ہے یا تو وہ اولڈ ایج ہوتے ہیں یعنی بوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ اولڈ ایج میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان کے اندر کوئی فیزیکل ڈیس ایبلیٹی ہوتی ہے ٹھیک جب کچھ لوگوں میں جب کچھ انڈیوج والوں میں ہم سوسائیٹی میں یہ چیزیں پاتے ہیں تو ہم ان کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ they are not یعنیہ they are unable to do any work due to these things or we can say due to handicappedness or we can say due to old age or we can say due to disease due to physical disability یعنی اس قسم کی condition میں اگر ہمیں کوئی انڈیوج وال سوسائیٹی میں ملتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا یعنیہ we can say this is no need disability یعنیہ we can say this is differently abled ٹھیک دیکھیں جو یہ term ہے جو یہ term ہے it was first coined by the US Democratic National Committee یعنی US Democratic National Committee جو ہے وہاں پر اس کو پہلے coin کیا گیا وہاں پر اس کو پہلے coin کیا گیا یعنی وہاں پر اس کو پہلے کھڑا کیا گیا کب in the early 1980s in the early 1980s or as a more acceptable term یعنی اس کو زیادہ more acceptable term مانا گیا than the handicapped handicapped مطلب handicapped کے بجائے اس کو زیادہ مطلب اچھی term مانا گیا as per differently abled or in or in the UK or in the UK disabled or in the UK disabled دیکھیں جو motivation ہے جو motivation ہے seems to have been both a genuine attempt seems to have been both a genuine attempt to view the people previously called handicapped is a more poised delight and also need to be seen as political correct یہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں جو motivation ہے that seems to have been both a genuine attempt to view the people previously called handicapped in a more poised delight and also as need to be seen as politically correct دیکھیں in discussing attitudes towards the physically disabled یعنی اگر ہم discussing attitudes کی بات کرتے ہیں towards the physically disabled it is necessary first یعنی پہلے یہ بہت ضروری بنتا ہے to address the question to address the question ہمیں اس question کو address کرنا چاہے پہلے اب what is a disability disability کیا ہے وہاں پر ہمیں اس question کو پہلے address کرنا چاہے کہ disability کیا ہے and why are people with disabilities اور جو لوگ ہیں why are they with disabilities why are they with disabilities consider to be handicapped پھر ان کو consider کیا جاتا ہے handicapped اور treated differently پھر ان کو treat بھی کیا جاتا ہے differently یعنی ان کو society میں مختلف طریقوں سے دیکھا جاگتا ہے مختلف ناظروں سے دیکھا جاگتا ہے by those ان لوگوں سے with no physical disabilities جن کے اندر کوئی physical disability نہیں ہوتی ہے ٹھیک the world health organization has provided the following definition یعنی جو WHO ہے جس کو world health organization کہتے ہیں انہوں نے اس کے مطلق تین قسم کی definitions provide کی ہے کن کے مطلق جو disability है یعنی جو disability ہوتے ہیں پہلی جو ہے وہ impairment یعنی جو مختلف طریقوں سے مطلب جن کو ہم کہتے ہیں مختلف طریقے سے قابل یا جن کو ہم disability میں آتے ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے جو ناقابل ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں ٹھیک دیکھیں ان کے مطلق کیا کہتے ہیں WHO World Health Organization کیا کہتے ہیں ان کے مطلق ان کے مطلق انہوں نے تین definitions نزدی ہے پھست جو ہے وہ ہے impairment جس کو ہم deviation from normal یعنی یہ ایک deviation ہے یہ ایک انحراف ہے from normal from normal normal سے resulting in poor functioning یعنی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو جن کے اندر impairment ہوتی ہے جن کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے جن کے اندر کوئی disability ہوتی ہے جن کے اندر کوئی handicapped نیس ہوتی ہے ٹھیک اگر ہم normal کی بات کریں گی ان کے بغیر جن کے اندر impairment ہوتی ہیں ان میں پور ہوتے ہیں وہ کام اچھے سے نہیں کر سکتے اس چیز میں وہ بہت زیادہ پور ہوتے ہیں ہم ایسا کہ سکتے ہیں جو impairment ہے اسی طرح سے دوسرا جو انہوں نے دیا ہے دوسری definition جو انہوں نے دیا ہے اس disability کے مطلق وہ ہے disability اس میں کیا ہے a limitation experience because of impairment یعنی جس کو ہم limitation experiencer کہتے ہیں کس کی وجہ سے because of impairment because of impairment یعنی خرابی کی وجہ سی کوئی خرابی ہوتی ہے کوئی disability ہوتی ہے کوئی handicap نیس ہوتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور point اس کے related دیا ہے اس کی definition میں دیا ہے handicap handicap اس کو ہم کس طرح سلیتے ہیں disadvantage یہ ایک disadvantage ہوتا ہے imposed یہ ایک disadvantage imposed ہوتا ہے because of an impairment یہ ایک disadvantage imposed ہوتا ہے یہاں پر ایک disadvantage imposed ہوتا ہے because of an impairment or disability کس کی وجہ سے impairment کی وجہ سے یا disability کی وجہ سے ٹھیک تو یہ کچھ تین چیزیں ہیں یا یہ کچھ تین things ہیں یا کچھ تین definition ہیں جو world health organization نے دی ہے اس differently ability کے مطلب یا disability کے مطلب ٹھیک دیکھیں from these definitions اگر ہم دیکھیں گے یہ جو تین definitions ہیں پہلے والی impairment ہے اس میں deviation from normal resulting and poor functioning or development دوسری disability ہے a limitation experience because of impairment handicaper a disadvantage imposer because of impairment or disability from these definitions it becomes evident it becomes evident یعنی یہاں پر یہ واضح ہوتا ہے یہاں پر یہ مطلب ہمیں it becomes evident now that disabilities and handicaps یعنی جو disabilities ہیں اور handicaps ہیں are consequences of the social environment یہ consequences ہیں یعنی اس سے نتائج برامد ہوتے ہیں social environment اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ from these definitions it becomes evident that disabilities and handicaps are consequences of the social environment یعنی disability involve inhabitation یعنی یہ مطلب ہم ایسا کہہ سکتے ہیں جو disability ہیں یہ involve ہوتی ہیں and inhibition in carrying out the normal social rules because of the impairment present یعنی جب ہم کسی individual کے اندر کوئی disability دیکھتے ہیں کوئی impairment دیکھتے ہیں کوئی handicap ڈنیس دیکھتے ہیں یا اس related کوئی بھی problem ہم جب ان کے اندر دیکھتے ہیں وہاں پر جو social normal social role کو carry کرنا ہوتا ہے وہ وہاں پر نہیں ہو سکتا وہ ایک individual وہاں پر نہیں کر سکتا کیوں because he involve us in a disability وہاں پر disability میں involved ہوتا ہے دیکھ ہی handicap takes this limitation one step a handicap takes this limitation one step further and that limitation are imposed upon the individual may be external cancers so this is all about differently ablet or disability thanks